پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کانپور کے بکرو کانٹ کے بعد اترپدیش پولیس کے تیور سخت ہے پولیس کی اور سے مافیا اور بدماشوں کے صفائے کے لیے آپریشن کلین چلایا جا رہا ہے اسی کرم میں رامپور پولیس ٹاکٹین گینگسٹر کی لسٹ بنا کر ان کے خلاف کارواز شروع کر چکی ہے ریپورٹ دیکھیں رامپور میں پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے مقدمے میں آروپیت رہے پورو پردھان کی سمپتھی کو جلا پرشاسن نے جب تکر لیا ہے پولیس نے بلاکے کے ٹاپ گینگسٹر کی لسٹ بنا کر ان کی سمپتھیوں کو جب تکرنے کی کارواز شروع کی ہے اور اسی کھڑی میں پولیس نے پورو پردھان ہاجی گولام حسین اور فن ننھے پہلوان کی موت کے بعد ان کے پتروں کی 6 کروڑ 80 لاک 20 ہزار روپے کی سمپتھی کو پولیس نے کرک کر لیا ہے جنپت رامپور کے تھانا ٹانڈا میں گولام حسین اور فنننے پہلوان نام کے ایک گینگسٹر کے خلاف 2017 میں عویق پنجی کرتوا ویویچنا سے اس میں آروپت پرشت کیے گئے اور ویویچنا کے دوران یہ بھی پرکاس میں آیا اس گینگسٹر دوارہ اپراد سے آرجت جو سمپتھی ہے اس سے بہت بڑی سمپتھی کھوی کر لی گئے جس آدار پر چہودہ ایک گینگسٹر ایکٹ کے انترگت اس کی سمپتھی کرب کیے جانے کی ریپورٹ جلہ دھکاری کے نیائلے میں پریشت ہوئی جو وادسنکھا 1675 ورس 2018 کے روپ میں درج ہوئی لگاتار اس کے سنوائی چل رہی تھی سنوائی کے دوران ہی گولام حسین کے امرتی ہو گئی اور یہ سمپتھ اس کی پتنی اور اس کے پتروں کے نام آگے اس میں زمین مکان اور سٹون کرشر بھی شامل ہیں راجنیت میں سکریے اس پریبار کی سمپتھی کورک ہونے کی منادی کرانے پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تو وہیں ادھکاریوں نے سمپتھی کے وارسوں کو 12 گھنٹے کے اندر اپنے جیون یاپن کی آوشیک وستوں کو اپنے ساتھ لے کر سبھی سمپتھی کو قبضہ مکت کرنے کے آدیش دیئے ہیں ایسا نہیں کرنے پر کاروائی کے چیتامنی بھی دی گئی ہے اور اس بات کو لے کر مکان پر نوٹیز بھی چسپا کر دیا گیا ہے بدادے کی دڑیال مستحکم گاؤن ڈیباسی پورو پردھان ہاجی گولام حسین کے خلاب 2017 میں گنگیسٹر ایکٹ کا مکدما درج ہوا تھا لیکن 21 نومبر 2019 کون کی موت ہو گئی اور اس کے علاوہ 21 مکد میں پہلے بھی کھنن ایکٹ میں درج ہوئے تھے پرشاسن کا ماننا ہے کہ انہوں نے آویت کھنن اپرات کے ذریعے سمپتھی ارجیت کی جلہ دیکھاری رامپور دورہ جو آدیش پارک کیا گیا اس میں گولام حسین کی اپرات سے ارجیت 6 کروڑ 80,20,000 کی سمپتھی پر کرنے کا آدیش پارک کیا گیا ہم آپ کی جانگاری کے لئے بتا دیں اس سمپتھی میں کئی بھوکھنڈ ہیں مکان ہیں اسٹون کریسر ہیں اسٹون کریسر کے اور بھی اسیٹس ہیں کرن ہیں مسینے ہیں تتھا کچھ بھوکھنڈ ہیں جن کی سب کی الگ الگ کیمتیں جب ایک ساتھ جوڑی جا رہی ہیں تو یہ 6 کروڑ 80,20,000 روپے کی سمپتھی ہے جسے جلہ دیکاری کے آدیش تکرم میں چودہ ایک گنگستر ایکٹ میں کورک کر لیا جائے مردک نننے پہلوان کی پریوار میں ان کی پتنی اور چار بیٹے ہیں ان کا ایک بیٹا جلفی کار جلہ پنچاس سدس سے ہے جبکہ ایک بیٹا پردھان پتی ہے پتنی چھیتر پنچاس سدس سے ہیں وہیں جلہ پنچاس سدس سے جلفی کار کی خلاف حالی میں گنگستر ایکٹ کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جس کے بعد وہ فرار چل رہا ہے جس کے پولیس اب تلاش کر رہی ہے یوگی سرکار نے گنگستر پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے وکاس اوبے کانپور والا تو پولیس انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا لیکن پولیس نے اس کانپور کانڈ سے بڑی سیکھ لی ہے اور پریشاسن نے گنگستر کی کمر توڑنے کی تیاری کر لی ہے پولیس اب گنگستر اور ٹاپ ٹین اپرادھی ان سب کی دھر پکڑ میں لگی ہے رامپور سے فہیم کھان کی ریپورٹ لائٹوڑی